ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دیم دل سے ہے خدا میں ختم مرسلیم حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی انیس سو چوہتر کی کاروائی منظر عام پر آ چکی ہے اگرچہ حکومت پاکستان کی شایع شدائی کاروائی نامکمل اور یک طرفہ ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس شکل میں بھی یہ ریپورٹ مولویوں کے جھوٹ اور ان کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے اس بات کی قدر تفصیل کہ یہ ریپورٹ کیوں کرنا مکمل اور یک طرفہ ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آگے تاکر بیان کی جائے گی مگر اس ویڈیو کا اصل مقصد اسمبلی میں پیش کیے گئے مولویوں کے کیسے چھوٹ کا پردہ چاہ کر رہا ہے کہ جسے چھپانے کے لیے آج بھی چند مولوی حضرات حقائق کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں کمر صاحب کیا آپ اس بارے میں ناظرین کو کچھ تفصیل بیان کرنا پسند کریں گے جی ڈاکر صاحب جزاک اللہ اس وقت مجھے ایک ناظرین مہابرہ یادرہ آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ مہابرہ آج کل دو مولوی حضرات پر سو فیصد اطلاق پاتا ہے اور وہ مولوی صاحبان ہیں عبد الرحمن باوہ صاحب اور مولوی زفراللہ شاہ صاحب کیونکہ یہ دونوں مولوی حضرات اسمبلی میں پیش کیے گئے مولویوں کے صدح جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اس سلسلے میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا دور لگا رہے ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو پریزنٹیشن میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی اس ویڈیو پریزنٹیشن سے پہلے میں مولوی زفراللہ شاہ صاحب اور عبد الرحمن باوہ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کو سنبھال کے اس پریزنٹیشن کو دیکھئے گا کیونکہ یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ تعالی سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے گی اور اگر آپ دونوں میں حمد ہے تو اس پریزنٹیشن میں اٹھائے گئے ایک ایک سوال کو لے کر اس کا جواب دیجئے گا آئیے ناظرین اور ڈاکٹر صاحب اس پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں ناظرین پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا یہ ہے وہ جھوٹا اور بناوٹی حوالہ جسے سچا ثابت کرنے کے لیے آج کل مولوی عبد الرحمن باوہ اور مولوی زفراللہ شاہ صاحب مزید جھوٹ در جھوٹ سے کام لے رہے ہیں جیسا کہ ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بناوٹی حوالے کو جماعت احمدیہ کے دوسری خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا گیا یہ مکاری اس لیے کی گئی کہ خلفہ کی بات جماعت احمدیہ کے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے بہرحال جب حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس بناوٹی حوالے کے متعلق فرمایا کہ یہ تو فکرہ ہی ٹوٹا پھوٹا لگتا ہے تو یہیہ بختیار صاحب نے اس حوالے کو دوبارہ پڑھ کر سنایا اور اس بار ان بے ربط جملوں سے یہ مفہوم نکالا کہ اس حوالے میں دراصل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ اس کو چیک کر کے وہ صبح اس پر بات فرمائیں گے دوسرے دن حضور کے یاد دلانے پر یہیہ بختیار صاحب نے پھر سے وہی تحریر الفضل انتیس جنوری انیس سو پندرہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے پڑھ کر سنائی اس پر حضور نے فرمایا کہ انتیس جنوری انیس سو پندرہ کو تو اخبار الفضل چھپا ہی نہیں تھا کیونکہ ان دنوں اخبار الفضل ہر تیسرے روز چھپتا تھا اور انتیس جنوری انیس سو پندرہ اخبار نہ چھپنے کی تاریخ ہے نیز حضور نے اس حوالے کو کہ جس سے یہیہ بختیار صاحب نے ایک روز قبل ہی واضح طور پر یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ یہاں بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے کلیہ تن رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کوئی حوالہ جماعت کے لٹریچر میں کہیں بھی نہیں ہے بلکہ یہ بنایا گیا ہے یعنی مولویوں نے بنایا ہے ناظرین چونکہ اسمبلی میں موجود مولوی حضرات جانتے تھے کہ انہوں نے اصل تحریر میں شرمناک تحریفیں کر کے یہ جھوٹا حوالہ بنایا ہے لہذا اس تحدی کے ساتھ حضور کے اس حوالے کو رد کرنے اور بناوٹی کہنے کے باوجود اگلے سترہ روز تک بھی مولوی اسے اسمبلی میں پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے سترہ روز یوں کہ حضور نے اس حوالے کو مورخہ سات اگست کو رد فرمایا تھا اور اسے بناوٹی قرار دیا تھا جبکہ مورخہ چوبیس اگست یعنی اس کے سترہ روز بعد تک حضور پر جرہ جاری رہی مگر کسی مولوی کو کوئی ایسا حوالہ پیش کرنے کی جرت نہ ہوئی یہاں یہ بات بھی بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ چونکہ مولوی حضرات جانتے تھے کہ یہ تحریف شدہ حوالہ ہے لہٰذا انہوں نے اس اخبار کی تاریخ بھی چھپائی کہ جس کی ایک تحریر میں رد و بدل کر کے یہ حوالہ تیار کیا گیا تھا اور جانتے بھوچتے ہوئے ایک غلط تاریخ بتائی تاکہ نہ اصل عبارت جماعت کے وقت کو مل سکے اور نہ ہی وہ وسوق کے ساتھ اس کی تردید کر سکیں اور یوں اسمبلی کے ریکارڈ پر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک خوفناک الزام بلا تردید رہ جائے اس بات کا ثبوت جماعت اسلامی کے مولانا محمد زفر احمد انساری کا یہ بیان ہے کہ جو رپورٹ کے صفحہ نمبر پانچ سو انچاس اور پانچ سو پچاس پر موجود ہے جہاں جماعت احمدیہ کے وقت کی غیر موجودگی میں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے سوالات الفضل یا دوسرے اخبارات کے حوالے سے دیئے گئے ہیں سوالات کوچھ اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ الفضل میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ یہی کہہ دیں کہ ہم اس کے بارے میں نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو یہ ہمارے ریکارڈ پر آجائے لیکن وہ سوال آجائے ممکن ہے کہ ہم دوسرے روز تیسرے روز وہ پرچہ فراہم بھی کر سکیں نہیں بھی فراہم کر سکیں تو وہ سوال ریکارڈ پر ہوگا کہ یہ پوچھا گیا الفضل گھے والے سے ناظرین دراصل یہ 29 جون 1915 کے الفضل اخبار میں شائع ہونے والی حضرت غلام رسول راجقی صاحب کی ایک عبارت تھی کہ جس میں مولویوں نے نہ صرف تحریب کی تھی بلکہ دروگوئی سے کام لیتے ہوئے اسے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ کی طرف منصوب کیا تھا اسی پر بس نہیں بلکہ پھر اسے 29 جنوری 1915 کے الفضل اخبار کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جبکہ آج کچھ مولوی حضرت غلام رسول راجقی صاحب کی اس عبارت کو پیش کر کے عوام الناس کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا یہی وہ تحریر ہے جسے اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور جس کے وجود سے انکار کر کے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی تھی آئیے ناظرین سب سے پہلے اسمبلی میں پیش کی گئی مولویوں کی تحریف شدہ عبارت اور الفضل 29 جون 1915 کی اصلی عبارت کا موازنہ کریں آج یہ مولوی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عبارتیں ایک ہی ہیں جبکہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اصل عبارت سے پانچ الفاظ حضف کر کے عبارت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ گویا یہاں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے جیسا کہ یہیہ بختیار صاحب نے خود تصریح بھی کی ہے اور جو قومی اسمبلی کی کاروائی کے رپورٹ کے صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان دو عبارتوں کو ایک کہنے والے کس بے شرمی سے جھوٹ بول کر عبام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا ناظرین خود ان مولویوں کا اپنا یہ حال ہے اور یہ چلے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے پر جھوٹ جیسا ناپاک ازام لگانے مرزا ناصر کا یہ کہنا کہ یہ حوالہ ہے ہی نہیں یہ کہیں بھی نہیں کسی شمارے میں بھی نہیں اور یہ حوالہ بنایا گیا ہے یعنی مولویوں نے بنایا ہے وغیرہ وغیرہ یہ مرزا ناصر کا جھوٹ اور دھوکہ دینا ہے سوال نمبر ایک عبد الرحمان بابا اور زفراللہ شاہ صاحب 29 جون 1915 کے الفضل اخبار کی تحریر میں شرم ناک تحریف کر کے اور اس کے مفہوم کو کلیتا تبدیل کر کے اسیمبلی میں پیش کیے جانے کے جو ثبوت اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ہیں کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں اگر حمد ہے تو آئیں اور جواب دیں ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں یہ مولوی حضرات اور کتنے جھوٹ بول رہے ہیں آئیے اور ملحظہ کیجئے وہاں پر جو علمائی کرام تھے حوالہ نوٹ کروا کے لکھنے والے کاتب ہوتے تھے وہ کاتب لکھتے تھے وہاں ہوا کیا کہ لکھنا تھا جون کاتب نے جلدی سے جنوری لکھ دیا سوال نمبر دو جنوری اور جون میں تو کم از کم جیم مشترک ہے جسے بنیاد بنا کر غالباً آپ غلطی کا بچگانہ بہانہ بنا رہے ہیں مگر کیا یہ دو نام یعنی مرزا بشیر الدین محمود اور غلام رسول راجقی بھی کیا 99 فیصد ملتے جلتے ہیں جو بیچارے آپ کے مولوی صاحبان یا بقول آپ کے ان کے کاتب سے غلطی ہو گئی مولوی صاحب آپ جو تحریر پیش کر رہے ہیں وہ تو حضرت غلام رسول راجقی صاحب کی ہے جبکہ وہ عبارت کہ جو اسمبلی میں پیش کی گئی تھی وہ تو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کی گئی تھی پس ثابت ہوا کہ یہ غلطی نہیں بلکہ جھوٹ در جھوٹ تھا آئیے ناظرین ملاحظہ کیجئے مولوی صاحب کا ایک اور جھوٹ وہاں پر جو علمائی کرام تھے حوالہ نوٹ کروا کے لکھنے والے کاتب ہوتے تھے وہ کاتب لکھتے تھے وہاں ہوا کیا کہ لکھنا تھا جون کاتب نے جلدی سے جنوری لکھ دیا جس رکن اسمبلی نے یہ حوالہ سوال کرنے کے لیے پیش کیا تھا یحیاب اختیار کو یہ اس کی غلطی تھی اس نے بجائے 29 جون کے 29 جنوری لکھے دے دیا سوال نمبر تین زفر اللہ شاہ صاحب آپ سچ بول رہے ہیں یا بابا صاحب آپ بین ادریل کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی تھی جب کے بابا صاحب بادل نخاص تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حوالہ پیش کرنے والے کی غلطی تھی زفر اللہ شاہ صاحب آپ کی کاتب والی بات ویسے بھی ناصرک بینہ دلیل ہے بلکہ یہ صفید جھوٹ ہے اور آپ کے اس جھوٹ کا ثبوت ریپورٹ کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر موجود ہے کہ جہاں حوالے اٹونی جنرل تک پہنچانے کا طریقہ کار درج ہے اس طریقہ کار کے مطابق عرقان اسمبلی کو حوالوں کی چٹیں عبدالعزیز صاحب یا مولوی زفر احمد انصاری صاحب کے حوالے کرنا ہوتی تھی جو وقفے کے دوران انہیں اٹونی جنرل تک پہنچا دیتے تھے اس طریقہ کار میں کسی کاتب کا کوئی ذکر سرے سے موجود ہی نہیں آئیے اب دیکھئے مولوی صاحب کا ایک اور جھوٹ وہاں پر جو علمائی کرام تھے حوالہ نوٹ کروا کے لکھنے والے کاتب ہوتے تھے وہ کاتب لکھتے تھے وہاں ہوا کیا کہ لکھنا تھا جون کاتب نے جلدی سے جنوری لکھ دیا سوال نمبر چار مولوی زفر اللہ شاہ صاحب اس حوالے کو پیش کیے جانے کے سترہ روز بعد تک یعنی چوبیس اگست تک اسمبلی کی کارروائی جاری رہی اگر یہ محض کاتب کی غلطی کاتب کی اس غلطی کی تصی اسمبلی کی کارروائی کے دوران کیوں نہ کر سکے ملاحظہ کیجئے مولوی صاحب کا ایک اور جھوٹ مولوی صاحب یہ سفید جھوٹ ہے سوال نمبر پانچ کیا آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ نے کبھی ایک سو پندرہ میں اخبار الفضل چھپتا ہی نہیں تھا ناظرین حقیقت یہ ہے کہ جرہ کے اس حصے میں حضور شروع سے آخر تک یہی فرماتے رہے کہ انیس سو پندرہ میں اخبار الفضل ہر تیسرے دن چھپتا تھا آئیے ناظرین ملاحظہ کیجئے مولوی صاحب کا ایک اور جھوٹ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں جو تحریب شدہ تحریر پیش کی گئی تھی اس سے تو ایٹورنی جنرل صاحب یہ مفہوم نکال رہے تھے کہ اس تحریر میں دراصل بانی جماعت احمدیہ کو نعوذ باللہ سید المرسلین اور خاتم نبیین کہا گیا ہے لہٰذا مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ تو اس الزام کو کلیت مسترد کرتے ہوئے اسے جماعت احمدیہ کی تربیت کے خلاف قرار دے رہے تھے جبکہ مولوی زفر اللہ شاہ صاحب فریب کاری کے ذریعے اس سارے مضمون کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش ان علماء کہلانے کے شوقین مولوی حضرات کی حالت کے اوپر انتہائی افسوس ہو رہا ہے یعنی کہ ناصر یہ خود جھوٹ بولتے ہیں بلکہ باقایتہ جھوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو صرف مقصر یہی کہوں گا کنبر صاحب کہ لانت اللہ حلال قاذبین یعنی جو بھی جھوٹا ہے اس میں آدھا تار کی لانا اور ڈاکٹر صاحب دیکھنے والے بخوبی انتظار لگانیں گے اس ویڈیو پریزنٹیشن کو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے آگے جانے سے پہلے کنفلوڈ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک میں اور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مولویو دلچسپا کے آپ ذکر فرمانے تھے کوئی در پہلے کہ ایک ایسی کتاب کے ایسے صفحے کا حوالہ دیا گیا جو صفحہ اس میں ایسیسٹ ہی نہیں کرتا وہ کیا قصہ ہے مختصر نور صاحب یہ قصہ اسی ریپورٹ کے صفحہ نمبر آٹھ سو اسی پر موجود ہے ہوا یوں کہ کسی مولوی صاحب کے کہنے پہ رالی دلیل صاحب نے ایک اتراز سیرت الابدال کے صفحہ نمبر 193 پر کیا حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کتاب کے 193 چھوڑ صو چھوڑ پچاس چھوڑ صرف سولہ صفحات ہیں ماشاءاللہ یعنی اس صفحے پہ اتراز کیا جا رہا ہے صفحہ حضور نے اس کا جو جواب دیا دو لائن اتنا زبردست اور لگتا ہے کہ اٹرانی جنرل صاحب کی بجاری کی قسم پرستی کی حالت دیکھیں حضور نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت الابدال جو کتاب ہے اس کے صرف سولہ صفحے ہیں تو ان سولہ صفحوں میں سے وہ کون سا 193 پیج تلاش کیا گیا ہے جس پر اتراز کیا گیا ہے کتاب کے سارے صفحے ہی سونا ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب غالباً یہی وجہ تھی ان غلط حوالوں اور چھوٹے حوالوں کی کہ اٹرانی جنرل صاحب اور چیئرمن صاحب باہر رہا اس کاروائی میں ریپورٹن ہے کہ انہوں نے اپنی برہمی کا اظہار کیا کہ بولوی کے وجہ سے ہمیں embarrassment ہو رہی ہے ایک واقعہ جو مجھے یاد آرہا ہے چھوٹا سال ذکر کرتا چلوں کہ جہاں اٹرانی جنرل بولوی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں میری embarrassment کروا رہے ہیں آپ ایسے حوالے دے رہے ہیں ناظرین دیکھ سکتے کہ آپ ایسے حوالے دے رہے ہیں جو out of context ہیں تو ایک حوالہ آگے چلتے ہیں جی ضرور کامر صاحب آد یہ ہے کہ صرف out of context کی بات چھوڑے بعض حوالے تو اس سب تک جالی تھے کہ chairman صاحب اور ریٹورنی جنرل صاحب وہ باقاعدہ اس پوری کاروائی کے دوران مولمیوں کے اوپر برہم ہوتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں مثلا مثال کے طور پر یہ میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں یہ ہے اسی ریپورٹ کا صفحہ نمبر 548 ماشرل یہ چیئرمن صاحب کر رہے ہیں ایک کوئی اور حوالہ جی جی ایک اور میں حوالہ دینا جوں گا اس ہی صفحے پہ اٹارنی جنرل صاحب بقاعدہ بچارے شکایت کر رہے ہیں چیئرمن صاحب اور وہ فرماتے ہیں کہ ان مولویوں کو کہیں نک تو سپلائی می لوس بول تو سکور بانڈریز یعنی وہ کہنا ہی جاتے ہیں کہ ان مولوی حضرات سے کہیں مجھے ایسے حوالے نہ دیں کہ مرزا صاحب اس کے نتیجے میں چوکے اور چھکے لگاتے رہے ہیں دو قسم کے حوالے ہو سکتے ہیں یا جھوٹے یا آت 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 تو ناظرین اور ڈاکٹر صاحب بہت اس میں گفتگو ہو گئی اصل تو کیونکہ ہمارا مقصد مولوی زفراللہ صاحب زفراللہ شاہ صاحب اور عبد الرحمان بابا صاحب کے جھوٹ کو عشقار کرنا تھا تو اس بارے میں مزید ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ہم اسی پرائے میں رہتے ہیں لیکن جانے صاحب علفاغ میں اس کو بیان کر دیں کیوں جن جلدی سے صرف دو بجیو ہاتھ دوں گا ایک تو یہ کہ جماعت کا محضر نامہ ہے وہ ایک ایسی کتاب کتابچے کی شکل میں پیش کیا گیا تھا جو تقریبا دو سو صفحے کی کتاب تھی جس محضر نامے کا حوالہ جا بجا اس ریپورٹ میں دیا گیا ہے اور دو صاحب غالبا وہ صرف کتاب کی شکل میں نہیں دیا گیا تھا پڑھ کر بھی سنائی گیا تھا محضر صرف میں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ جس پہ مفتی محمود صاحب کہا رہے ہیں مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ دو صفح کی کتاب مرزا ناصر احمد نے پڑھ کر سنائی دلائل اور ہم بڑے حوصلے سے تسلی سے سنتے رہے تو وہ دو صفحات کہاں ہیں اس ریپورٹ میں ہیں مزے کی بات تو یہ ہی ہے کمر صاحب یہ کہنے کو یہ مکمل ریپورٹ ہے لیکن رنبہ ہو جاتا تھا تو سوائے اٹارنی جنرل صاحب کے باقی علماء کو بڑی شکایت دی تھی تو اٹارنی جنرل صاحب حضور کو کہتے تھے کہ آپ اس اعتراض کا جواب ریپورٹ میں داخل کر راہ جوا وہ بھی سوشا میں نہیں بلکل نہیں اس کے بارک چھوٹی سی اس کاروائی کے آخر پہ جماعت کے وفت کی غیر موجود گی میں علماء نے جب جماعت مخالف تقاریر کی ہیں تو وہ ساری کی ساریاں پہ موجود ہیں تو کوئی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو یک طرفہ کہنا سو فیصد بنتا ہے جماعت کے وفت کی غیر موجود گی میں جو یک طرفہ تقاریر ہو رہی ہیں وہ ساری موجود ہیں اور جماعت کی اور ممبران کی موجود گی میں جو دو سو صفحات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں جتنے جوابات طبیل ہونے کے وجہ سے لکھ کے دی جا رہے ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں تمہارا یہ بات ثابت ہو گئی اور میری گزارش ہوگی ان مولوی حضرات سے بھی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ ریپورٹ مکمل ہے ایک چھوٹی میں اس میں بات کروں گا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے ایک ارز کیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ باتیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں محضر نامہ نہیں ہیں ریپورٹ اس میں یہ ریپورٹ ثابت کرتی ہے کہ مولوی وہاں پر ہار گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس ریپورٹ کی اوپر تقریباً 38 سال تک پابندی آئیت کی گئی اور جب شائعہ بھی کیا گیا تو ایڈٹ کر کر بلکل جی تو ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے جی میں مولوی جتنے سوال آپ ہم نے اٹھائے ہیں اگر آپ واقعی سچے ہیں سچ کے علمبردار ہیں تو ایک ایک آپ جواب دیں اگر ہمت ہے تو کر کے دکھائیں خدا حافظ خدا حافظ اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے